اسلام علیکم میرے دوستو میرے بھائیو میرا نام مقدس بٹ ہے آج تیرہ جون دوزار بائیس ہے اور کرپٹو مارکٹ اس وقت جو بلڈ بات ہو رہا ہے کرپٹو مارکٹ کے اندر اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور اس ویڈیو کے لاس میں جا کے ایک تو میں جو کل میں نے جن خدشات کا اظہار کیا ایتھیریم کے حوالے سے آج ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل اس حوالے سے آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں گا اور ساتھ اس ویڈیو کے لاس میں جا کے آپ لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو میں دوبارہ سمارٹ ڈی سی اے سے مطلق گائیڈ کروں تو میں سوچ رہا تھا کیوں نہ آپ کے ساتھ مل کے میں بھی سمارٹ ڈی سی اے کرنا سٹارٹ کروں اور اس کو آج پریکٹیکلی آپ کے سامنے میں کر کے دکھاؤں گا یہ سمارٹ ڈی سی اے ایک ایسی انویسمنٹ سٹریٹیجی ہے جو خصوصا جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو سوپ کرتا ہے یا ایسا طبقہ جو کہ پرائس کی ط طرف واچ نہیں کرتا لیکن وہ ایک مخصوص دورانیے کے بعد کرپٹو مارکٹ میں جو ہے وہ پیسہ ڈالتا ہے تو ان کے لیے یہ بڑی سوٹیبل سٹریٹیجی ہے وہ کیسے وہ اس کی ڈیٹیلی اس ویڈیو کے لاس میں جا کے لیکن آج تیرہ تحریک ہے بٹ گیٹ کے اوپر جو لانچ پیٹ ہے ریولینڈ کا آج اس تقریبا پاکستانی ٹائم یا کو سکرین پر ٹائمر نظر آ رہا ہے دھائی گھنٹے رہ گئے ہیں اس کا لانچ پیٹ سٹارٹ ہونے جو کہ پاکستانی ٹائم کے انتابق تقریبا چار بجے کے قریب یہ لانچ ہوگا تو آپ لوگوں نے ابھی تک بٹ گیٹ کو جائن نہیں کیا اور آپ اس میں اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں میری کچھ فائنانچل ایڈوائیس نہیں ہے اس کرپٹو مارکٹ کے اندر جب کس ساری دنیا پیسہ نکال لیا مارکٹ سے ریول ریولینڈ کو پتہ نہیں کیا سوجی ہے اس مشکل وقت میں انہوں نے اپنا ٹوکن جو ہے وہ لانچ پیٹ پہ پری سے لگایا ہوا ہے لیکن پھر بھی ایک چیز میں صرف آپ کو لازمی اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں جب کبھی بھی کرپٹو مارکٹ اپنے آل ٹائم ہائے بنا رہی ہوتی ہیں آپ کے ارلی ٹائمنگ میں جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں اور ہائی ٹائمنگ میں جب مارکٹ جا رہی ہوتی ہے اور آپ سے ایسے کچھ پروجیکٹ جن میں آپ سمجھتے ہیں یار یہ میرے سے مس ہو گیا اس وقت آپ کے اندرے خواہش ہوتی ہے کہ یار کاش یہ دوبارہ پروجیکٹ کریش کرے اور میں ہیچے سے خرید ہوں آج وہ وقت آگیا جو لوگ ہائی ایس پرائیس پہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور مارکٹ آج اس جگہ پہ پہ پہنچ گئی ہے جس کی بہت سے لوگ خواہش کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس وقت جب مارکٹ نیچے آئی ہوتی ہے کوئی تو بچارے آل ایڈی آل ٹائم ہائے پہ اپنے جذبات سے مجبور ہو کے ریزیسٹ نہیں کر پاتے وہ خرید کر کے بیٹھ چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں اب ان میں ہنسلہ نہیں ہے کہ اس مشکل مارکٹ کے اندر جہاں سینٹیمنٹس ہے مارکٹ کے وہ بڑے پانک ہے بڑا خوف ہے مارکٹ میں تو وہ اس خوف کے اندر رسک نہیں لیتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو اچھا سمارٹ انویسٹر ہوتا ہے وہ کریش کے اوپر پریشانے بلکہ اس کے چیرے پر سمائل ہوتی ہے میری خواہش ہے میری کمیونٹی کی مجورٹی کے اندر سمائل ہونے چاہیے نہ کہ ان کے چیرے جو ہیں وہ مایوسی سے بڑے ہونے چاہیے مایوس نہیں ہونے چاہیے اگر آپ نے انویسمنٹ کی ہے پرائیسز نی نیچے آگئی ہیں تو سوائے انتظار کے پر کچھ نہیں ہے فرینکلی سپیکنگ میرا پورٹ فولیو بھی جو اچھا خاصا تھا آج سے نومبر پچھلے سال نومبر تک آج وہ بھی گھر کے کافی نیچے کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ آگیا تو میں تو خیر جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے مارکٹ کے اپس اون ڈاؤن سے جتنا میں گزرتا جا رہا ہوں پھر اپ اور ڈاؤن کے اندر جب میں اپنے آپ حشنان کرتا جاتا ہوں نہاتا جاتا ہوں اس انوائرکمنٹ کے اندر ایموشنلی میں مچور ہوتا جا رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں اگر آپ بھی بالکل نئے مارکٹ میں تو آپ کے اندر بھی لازمی اوور دا ٹائم مچورٹی آئے گی اچھا ایک چیز میں آپ کو اس حوالے سے لازمی بتانا چاہتا ہوں پچھلے دس سال سے اگر ساری دنیا کی کرپٹو کرنسیز کی ویلیو کا حساب لگائیں وہ اس کو بی ٹی سی کے ساتھ کمپیر کریں تو دنیا کی ساری کرپٹو کرنسیز پچھلے سوری دنیا کی ساری کنٹریز کی جو فیار کرنسیز ہیں ان کے اپنی لوکل کرنسیز ہیں دس سال سے اگر ان کا جائزہ لیں تو سب کی جو پرائیسیز ہیں وہ ساری کرنسیز سوائے بی ٹی سی اور میں دیکھ رہا تھا ہے وہ بھی پچھلے دس سالوں سے دیکھا جائے تو اس کی پرائیس یہ ہے وہ اپریشیٹ ہوئی ہے یہ ڈیٹا مجھے صحیح نہیں لگ رہا کیونکہ یہاں پہ جو پاکستان ہے شاید پکچر کی وجہ سے یا میری پکچر کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آرہا اس چارٹ کے مطابق جو پاکستانی روپیہ ہے پچھلے دس سالوں میں تریپن پرسنٹ اس کی ویلیو ڈاؤن ہوئی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آج بھی مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب کی دوہزار بارہ میں ح میں غلط ہوا تو آج تو جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو ڈالر کا ریٹ تو ٹو ہنڈر پلاس ہے تو یہ فیفٹی پرسنٹ کیسے ویلیو ڈراپ ہوئی ہے تو اچھی خاصی ویلیو میرا خیال ہے ڈراپ ہونی چاہیے بہرحال ممکن ہے میری کیلکولیشن میں کوئی پرابلم ہو یہ ساری سیچویشن ہے مارکیٹ میں آج دو چار چیزیں ہیں ٹی ار ایکس کی پرائیس بھی جو پچھلے ایک دو دن پہلے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے سمجھانے کی کوش شگیت کیس انوارمنٹ کے اندر یو ایس ٹی ار ایکس کی پرائیس جو ہے وہ بڑا سٹیبلیٹی دکھا رہی ہے آج میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی پرائیس بھی اچھی خاصی کرائش ہوئی ہے کیوں ہی ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل شیئر کروں گا باقی مارکیٹ کی ہر کرپٹو کرنسی آلموس ساری کی ساوی ساری جو ہے وہ کرائش کر رہی ہیں ایون بی ٹی سی کی پرائیس بھی آپ نے اس وقت بلکل باٹم کے پاس ہے یعنی بی ٹی سی ب ایسے لگ رہا ہے کہ اپنی ریلائز پرائیس جو آلموس 23000 سامٹن ہی بنتی ہے اس کو بریک کرے گا آنے والے وقتوں میں اگر انوارمنٹ اسی طرح رہتا ہے اگر یہ جو بڑے بڑے کرپٹو پروجیکٹ سے ببل جسی جو اگر یہ برسٹ ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ بی ٹی سی کے اوپر بھی پریشر آئے گا اور بی ٹی سی جتنا زیادہ کرائش کرے گا اس سارے کا سارا ایفیکٹ جو ہے دیگر آرٹ پوائنٹس کی طرف بھی لازمی ہوگا تو آپ نے اپن ایفیکٹ کا میں اظہار کر رہا تھا کہ سیلشیس کے پروگرام جو ہے وہ رسٹ کے اوپر ہے اگزیکٹلی یہ دیکھیں آپ کو سکرین پر ٹویچ نظر آ رہی ہے سیلشیس نیٹورک اس پاسنگ آل ویڈراؤولز اور اس پینک کی وجہ سے جو پینک ٹیرہ کے یو ایسٹی کے اوپر کمیونٹی نے ڈرائیو کیا تھا جس وجہ سے وہ کریش ہوا سیلشیس کا جو نیٹورک ہے وہ بھی اسی لگ رہا ہے کہ پریشر کو فیس کر رہا ہے اور اسے سنبھالا نہیں جا رہا وہ پری ویڈراؤولز ہیں جو جو سیلشیل سے ویڈراؤولز کو انہوں نے سٹاپ کر دیا ہے نہ کوئی وہاں سے ویڈراؤول لے سکتا ہے نہ اپنے ایک ٹوکن کو دوسرے ٹوکن کے ساتھ سواپ کر سکتا ہے نہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ سے کوئی فنڈ ٹرانسفر کر سکتا ہے تو ہر قسم کی ایکٹیویٹی انہوں نے سٹاپ کر دیا ہے اس سے مختلف قسم کے قویسن جو ہیں ٹیکنکلی دیکھا جائے تو وہ ریز ہوتے ہیں سب سے بڑا میجر قویس ہیں کیا یہ ڈی سنٹرلائز ایکٹیویٹیز ہیں جن لوگوں کے فنڈز ہیں جب ٹیرہ میں تھے فنڈز تو لوگوں نے اگر نقصان میں سیل کرنا چاہے ہیں یہ لوگوں کی چائز ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فنڈز کو جو ہے وہ نقصان میں بیچنا چاہتے ہیں یا کہ وہ مزید رسک کا ویٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی ریکوری کا ویٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ایٹیچوٹ جو ہے کرپٹو مارکٹ کے اندر ہائیلی جو ہے وہ کریٹی سائز کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا کرنا ایک لیکن ان کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جب تک ہم کمیونٹی کو تھوڑا سا کنٹرول نہیں کریں گے اسپیننگ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ہمارے لیے سروائیول جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا مسئلہ صرف یہ ہے کہ سیلشیس کے پاس جو فنڈز ہیں انہوں نے فنڈز کو چوری نہیں کی ہیں لیکن ان کے اوپر جتنی لائیبیلٹیز ہیں ان لائیبیلٹیز کو پے کرنے کے لیے جو پیچھے ان کے پاس فنڈز ہیں وہ ان لیکوڈ ہیں ان لیکوڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فنڈز جو ہیں ا ایتھریم 2.0 پہ لاغڈ ہیں فنڈز اب وہ فنڈز تو لاک نہیں ہیں تو اس پینک کے اندر وہ انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو پریشر ہے مارکیٹ میں پینک وہ تھوڑا سا ریلیف ادھر سے ملے تو یہ دوبارہ ویڈراؤول اور سواپ وغیرہ جو ہے وہ اوپن کریں لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے میں آپ کو شاید کل کی ویڈیو میں اسی طرح کہ جتنے ڈی فائی پروجیکٹس ہیں ان سب میں میں نے آپ کو کہا تھا یہ باروینگ لینڈنگ پلیٹ فارم سے کوشش کریں کہ اپنے فنڈز جو ہے وہ نکالیں بلکہ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک ایمیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کل میں نے آپ کو بتایا کہ نیکسو جو ہے بلکل اسی طرح باروینگ لینڈی پلیٹ فارم اس سے بھی آپ فنڈز نکالیں پھر دو چار اور بھی میں نے آپ کو دی فائی پروجیکٹس سے مطلق بتایا تھا کہ آپ وہاں سے فنڈز نکالیں نیکسو نے ابھی ٹویٹ کی ہے بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے تھا جی سب سے پہلے تو ہمارے پاس جتنی بھی ہماری ایکوٹی ہے ہمارے ہم جو ہیں ہماری لائیبیلٹیز سے زیادہ ہمارے پاس سرمایہ ہے اگر ہمارے اس طرح بینک رنگ کی کوئی سیچوئیشن ہوتی ہے لوگ دھڑا دھڑ پیسہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا سسٹم جیم نہیں ہوگا ہمارے کوئی فنڈ مطلب اس نے کہا کہ یوزرز کے فنڈ جو ہیں ہمارے پاس سیو ہے اب جیسے چاہیں یہاں پہ بارو بھی کر سکتے ہیں ارڈنگ بھی کر سکتے ہیں ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں اب سب کچھ کر سکتے ہیں نیکسو کے پلیٹ فارم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو خیر ان کا دعویہ ہے اویسلی مارکیٹ کے پریشر کی وجہ سے سارے جتنے دی فائی پروجیکٹس ہیں سب میں اس وقت لوگ جو ہیں اپنے فنڈ سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا ایک انٹرسنگ چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے جب یہ سیلشیس کا کرائیسس شروع ہوا تھا ہم نے سیلشیس کی ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور ہم نے کہا جی اس حوالے سے اگر آپ کوئی ہم سے ہیلپ لینا چاہیں تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں انہوں نے بکول ان کے انہوں نے کہا جی سیلشیس کی ٹیم نے ہمیں ریپلائے نہیں کیا ریفیوز کر دی ہماری آفر ابھی دوبارہ ہم پبلیکلی ان کو پھر دوبارہ آفر کرواتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو نیکسو is in a solid liquidity and equity ان کے پاس liquidity بھی ہے اور equity بھی ہے کیا کرنے کے لیے to readily acquire our remaining qualifying assets یعنی celsius کے ایسے assets یہ ایکچولی نیکسس یہ چاہ رہا ہے کہ celsius بجائے اس کے کہ آپ کو network سارے کو تباہ کر دے ان کے پاس جو assets پڑے ہوئے ہیں جو کہ ان کی نظر میں qualifying assets ہوں گے وہ assets اپنے پاس نیکسو میں shift کر لیں گے کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی liquidity crisis ہے نہ کوئی equity crisis ہے تو اگر اس طرح تو بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا communities پہ اپنی opinion کا اظہار کرتی ہے لیکن ایک چیز اور حیران کن ہے یہ celsius کے wallets ہیں ان پہ transactions کا record اس وقت انہوں نے تقریباً 3500 ret btc جو ہے ftx میں deposit کیا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے پچیس سو btc پھر کیا ہے اور میرا خیال ہے 3500 btc دو ایک گھنٹے بعد پھر انہوں نے کیا تو تقریباً یہ ملا کہ 7000 اور 9500 ret btc انہوں نے ftx میں transfer کیا ہے کیوں کیا یہ ftx میں funds لے کے جا کے وہاں سے یہ celsius جو ہے وہ dollars میں convert کر رہا ہے کیا کر رہا ہے nobody knows ابھی تک اس حوالے سے انہوں نے پہ اپنی explanation نہیں دی اور ایتھیریم بھی انہوں نے تقریباً 50,000 ایتھیریم یہ دیکھیں یہ wallet پہ آپ کو اوپر لکھا نظر آ رہا ہے سکرین پہ یہ celsius کے wallet ہے انہوں نے ftx میں deposit کی ہیں funds کیوں کی ہیں nobody knows publicly کوئی statement نہیں ہے کیا یہ جو ایتھیریم اور btc کی prices میں تھوڑا سا sell pressure نظر آ رہا ہے کیا celsius کا رہا ہے میرے پاس اس حوالے سے کوئی updates نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں اگر celsius جو ہے وہ bankrupt ہو جاتا ہے یعنی جتنی ان کے اوپر liabilities ہیں اگر وہ نہیں دے پاتا ہے تو enter into liquidation or is otherwise unable to repay its obligation جو مطلب ان کی ذمہ داری ہے pay کرنے کی جو users نے fund کیا اگر celsius جو ہے وہ bankrupt ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں any eligible digital assets used in the earned service or as a collateral under the under the borrow service may not be recoverable یعنی آپ legally بھی celsius کے خلاف جو ہے وہ action نہیں لے سکتے کیونکہ جب آپ celsius پہ account sign up کرتے ہیں جب آپ اپنے funds وہاں پہ transfer کرتے ہیں تو وہاں پہ agreement ہم لوگ جو normally پڑتے نہیں ہیں agreement میں یہ clearly لکھا ہوا ہے کہ celsius اگر bankrupt ہو جاتا ہے تو آپ لوگ وہاں سے funds اپنے recover نہیں کر سکتے ہیں تو شاید اس term کی وجہ سے یہ جو بچہ کچھا سرمایہ ہے یہ ftx میں transfer کر کے تو اپنے جو funds ہیں virtual capitalists جو سرمایہ دار ہیں ان کو save کر رہے ہیں واللہ عالم یہ میرا صرف gas ہے reality کیا ہے اس حوالے سے جب تو یہ update آئے گی تو میں آپ کے ساتھ لازمی share کروں گا ایک چیز میں آپ کے ساتھ یہ لازمی share کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو crisis start ہوا ہے اس crisis ہے for the first time یہ ethereum کا چارٹ ہے اس ethereum میں کبھی historically ایسے نہیں ہوا کہ ethereum نے اپنے پچھلے last bull cycle میں جو اپنا all time high بنایا ہو اس کو crash کیا ہو دوبارہ لیکن اس بار دوبارہ ethereum نے اپنا یہ دیکھیں last time اپنا جو all time high بنایا تھا 2018 میں تقریبا 14-1500 ڈالر اس کو بھی break کر کے btc ڈیسی آگیا یہ بھی ethereum کی history میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا پچھلے خصوصاً پانچ سالوں کے اندر ویسے بھی ethereum جو ہے وہ 2015 میں project launch ہوا تھا تو اس کی listing جو ہے باقاعدہ trading کے لیے میں آپ کرتاتا ہوں کب سے اس کی trading start ہوئی تھی یہ تقریباً جی سات اگست 2015 کو اس کی باقاعدہ trading start ہوئی تھی اور دوہزار تین سالوں کے اندر اندر یہ چونہ سو ڈالر کی price کا اس نے اپنا all time high بنایا تھا اس کے بعد market کئی بار یہ دیکھیں کئی بار ایسے اوپر گئی نیچے آئی لیکن دوبارہ last time کے all time high کو کبھی اس نے touch نہیں کیا تھا اس بار جو ہو رہا ہے وہ تھوڑا بالکل different ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کئی بار ethereum کی price جو ہے وہ سترہ سو ڈالر سترہ سو ڈالر تک maximum آئی ہے اس سے نیچے نہیں گئی لیکن اس بار جو ہے جب ہم ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس وقت تقریبا 1250 ڈالر کے اوپر trade ہو رہی ہے اور شاید اگر celsius کے ساتھ ساتھ ethereum کی blockchain کے اوپر launch ہونے والے اور project بھی اسی طرح crash کرتے ہیں جیسے celsius میں ہوا تو ethereum کی price جو ہے وہ مزید نیچے جا سکتی ہے گو کہ میں نے آپ کو یہ بھی ساتھ بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی بندہ یہ ذہن میں سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ethereum کی price ایک دم zero ہو جائے گی میں ابھی بھی اسی پہ میری understanding یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے جتنا بھی نیچے جائے گا میں تو اس کو buying opportunity سمجھوں گا اچھا جی آگے چلیے اور ساتھ یہ جو crisis start ہوا ہے یہ ایک چارٹ آپ کو screen پہ نظر آ رہا ہے جو US bonds ہیں امریکی bonds جو ہیں یہ اس کی two year کی yield 30 year کی yield اور 10 years کی yield کا ایک چارٹ ہے جس میں جو analyst ہیں expert ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی historically ایسے ہوتا ہے کہ جو short term bond yield ہے اس کی yield یعنی اس کا profit جو ہے وہ long term bond کی جو maturity ہے اس سے زیادہ ہو جائے جو کہ آپ کو screen پہ نظر آ رہا ہے جو two years کی bond پہ profit ہے وہ point 10 یعنی bps points ہے وہ ہے جبکہ 10 years 30 years پہ کم ہے تو دوسرے لفظوں میں جو experts ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ market جو ہے global market جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں کیونکہ اس 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 جو global economic حالات ہیں اس کا براہ راست market کی دیگر investment market کے ساتھ بھی ہے جی میں crypto market بھی شامل ہے تو جب تک global معاملات set نہیں ہوئیں گے اس وقت تک crypto market میں بھی اتنا زیادہ آپ کو recovery نظر نہیں آگی تو global اس چیز کو دیکھا جائے جو analyst کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کو دوبارہ recovery کرتے کرتے کئی ماں اور شاید کئی سال بھی لگ جائے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو global reception ہے کئی بار انسانی تاریخ دیکھ چکی ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی recession آیا تھا پھر میرا علاہ نوے کی دھائی کے آخری دنوں میں بھی آیا تھا تو اس طرح time to time جو ہے ہر پندرہ بیس سال بعد global recession آتا جاتا ہے یہ جو capitalism ہے اس کا شاید یہ flaw ہے اس کے design کے اندر یہ flaw ہے اچھا اب آتے ہیں TRX کی price TRX کی price میں دیکھ رہا تھا تقریبا نا 6 cent پہ چلے گئی تھی کیوں چلے گئی تھی ابھی تو خیر میری ویڈیو یہ تیار کرنے کے دوران دوران ہی اس کی reserve میں اضافہ ہو گیا لیکن یہ 6 cent پہ کیوں گئی کہ ان کا جو total USDT ہے جو stable coin ہے اس کی جو total پیچھے circulating supply ہے وہ ہے 723 million یعنی 700 million ہے جبکہ انہوں نے claim کیا تھا کہ جو پیچھے reserve انہوں نے رکھنا ہے وہ 180 percent سے 200 percent رکھنے ہیں جب میں نے صبح اٹھ کے میں نے دیکھے تھے reserve اس وقت 600 million پلاس تھے یعنی جتنی USDT کی circulating supply تھے اس سے بھی کم reserve تھے اسی دوران چند گھنٹوں کے اندر اندر انہوں نے پھر اپنے reserves کو increase کی ہے اور ان کے جو اب دوبارہ جو ہے جو collateral ہے وہ almost دگنا ہو گیا اور جب تک یہ USDT کا collateral جو ہے آپ نے یہ میں جو link ہے نا USDT ڈاٹ آئیو اس کا link اس ویڈیو کی description میں دے دوں گا آپ نے اس کو watch کرتے رہنا جب تک اس کا reserve جو ہے پیچھے maintain رہے ڈبل رہے اس وقت تک آپ کا confidence ہونا چاہیے اور جیسے یہ ڈی پیچ ہونا یہ reserve کم ہونا شروع ہو جہا تو خطرے کی گھنٹی آپ کے لیے آپ نے foreign TRX جو ہے نکلانا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اس حوالے سے میں آپ کو لازمی بتانا چاہا رہا ہوں کہ ایک چیز جو ہے میری میری نظر وہ خطرے کی گھنٹی ہے انہوں نے اپنے reserve میں USDT بھی رکھا ہوا تھا اب یہ وہ USDT بھیج کے تو بدلے میں volatile currency خریدتے جا رہے ہیں بی ٹی سی بھی خریدتے جا رہے ہیں TRX بھی market سے خریدتے جا رہے ہیں میری نظر میں یہ رسکی کام ہے کیونکہ USDT جو ہے وہ چوکے stable ہے تو کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو USDT اگر پڑا ہوگا جتنا زیادہ ان کے پاس USDT ہوگا اتنا زیادہ actually ان کے benefit میں ہوگا انہوں نے ابھی جو TRX میں funds رکھے ہوں 1.9 million جو ہے TRX token رکھا ہوا ہے 1.9 billion 1.9 TRX ہے 14000 کے پاس ان کے پاس BTC ہے اور 140 million کا USDT ہے اور 700 million کا ان کے پاس USDT پڑا ہوا ہے اور اب بھی میں دیکھ رہا تھا جسٹن سن نے وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے ریزر میں ایتھیریم کو بھی رکھنا چاہ رہا ہوں لیکن اس نے کہا کہ میں آر لیڈی میری کسی کے ساتھ باتشیت ہو چکی ہے وہ ایتھیریم کو بائے کرے گا چار سو بیس ڈالر پہ جب ایتھیریم کی پرائس آئے گی یہ پتہ نہیں کس نے اس کو کہہ دیا ہے اگر تو ایسے ہی ہوگا تو بھائی آپ لوگوں کے لیے جو نیچے سے خریدنا چاہتے ہیں اگر تو وہ انتظار کرنا چاہیں جسٹن سن کی طرح کہ ایتھیریم کی پرائس دوبارہ نیچے چار سو بیس پہ آئے تو وہ پھر ہی جا کے ایتھیریم کو اپنے ریزر میں رکھے تو آپ پھر ویٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اب لاسٹ میں میں نے آپ کو سمارٹ بی سی اے کا پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے اگر آپ نے بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے فنس بے شاک کسی بھی ایکسچینج کے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ نے کہیں پر بھی سمارٹ ٹریڈنگ کرنی ہے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ٹریڈنگ ویو کا چارٹ اوپن کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ نے ٹریڈنگ ویو پہ بی ٹی سی کا چارٹ اوپن کرنا ہے اور آپ چاہیں تو دیگر کرپٹو کرنسیز بھی جس میں آپ سمارٹ دی سی اے کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں مجھے اس کا تو نہیں پتا لیکن اس طرح کی بیریش انوائرمنٹ میں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ آلٹ کوئن میں انویسمنٹ کی بجائے آپ صرف بی ٹی سی پہ فوکس کریں تو بی ٹی سی پہ کرنے کے لیے آپ نے ٹریڈنگ ویو پہ بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی کا چارٹ کھولنا ہے اور کھولنے کے بعد یہاں انڈیکیٹر میں آکے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے بی ٹی سی پاور لا یہ والا جو انڈیکیٹر ہے یہ آپ نے انڈیکیٹر یوز کرنا ہے بٹکوئن پاور لا بینڈز یہ والا آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یوز کریں گے تو یہ والا انڈیکیٹر آپ کو چارٹ نظر آجے گا اس میں آپ نے سمارٹ ڈی سی یہ ہے کہ فار ایکزمپل میں آپ ویکلی کروں گا میں نے اپنے موبائل پہ آلام لگا دیا ہے ہر منڈے کے منڈے میں نے ایک سو ڈالر کا بی ٹی سی بائی کرنا ہے میں نے بائی کپ کرنا جب کبھی بھی بی ٹی سی کی پرائیس اس میڈین لائن یہ جو سنٹر والی لائن ہے اس سے نیچے بی ٹی سی رہے گا میں نے ہر ویک جو ہے ہنڈر ڈالر کا بی ٹی سی بائی کرنا ہے بلکہ اگر میں کسی منڈے کو بھول بھی جاؤں تو آپ نے مجھے لازمی ویڈیو کے کومنٹ میں یاد کروانا ہے آپ کے ساتھ مل کے میں بھی اس کے اوپر ہم پریکٹیکلی کمیونٹی مل کے بلکہ میں ٹویٹر پہ پوست کرتا ہوں اس کو میں اپنے ٹویٹر پہ پن کرتا ہوں اور میں ہر منڈے کی جو میری سیل ہے اس کا ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا کہ اتنے کا میں نے بی ٹی سی بائی کیا اس پرائیس پہ کیا اب پرائیس جو ہے یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ میں لے کے چلوں یہاں پہ بی ٹی سی جب کبھی بھی اس میڈین لائن سے نیچے آنا ہے تو جو آپ نے جیسے میری طرح ویکلی یا منتھلی جتنی اماؤنٹ آپ نے فکس کرنی ہے آپ نے جب تک میڈین لائن سے نیچے ہے آپ نے اس مقصود وقت جس مقصود وقت پہ آپ نے خریداری کرنی ہے آپ نے اتنا خریدنے خریدتے رہنا ہے پھر اس کے بعد جیسے ہی بی ٹی سی کی مارکٹ ریٹرن کرتی ہے تو اس میڈین لائن سے جیسے جیسے اوپر جاتی جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اوپر جانے پہ ایک ہر اوپر نئی کینڈل بننے کے بعد آپ ٹین پرسن مارکٹ سے اوٹ ہو جائے میں ٹین پرسن کی بجائے میں یہ سٹریٹیجی اپنانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں ہنڈر ڈالر ہر ویک سے نکال آؤں تو چونکہ یہ میں ویکلی کینڈل ہے ویکلی میں نے ڈیسائیڈ کیا اگر آپ نے منتھلی کرنا ہے تو پھر یہاں پہ چارٹ بھی آپ نے پر منتھ کرنا ہے بی ٹی سی کا جو کینڈل کا چارٹ ہے وہ آپ نے منتھلی کرنا ہے تو میں نے چونکہ ویکلی کرنا تو اس وجہ سے میں نے ویکلی چارٹ اوپن کیا ہے تو جب کبھی میڈی ای لائن سے یہ اوپر ہر نئی کینڈل اس لائن کے اوپر بنے گی تو میں نے ہنڈر ڈالر مارکٹ سے ا User ہوتے جانا ہے ہر نئی کینڈل بھی ! ہندر ڈالر مارٹ پیر سے آؤٹ ہوتے جانا ہے اسی طرح آؤٹ بھی ہونا ہے اور اسی طرح آپ نے ان بھی ہونا ہے چلیں اب اس کو میں بائنانس پہ سمارٹ ڈی سی اے کرنے لگا ہوں میں اس وجہ سے کرنے لگا ہوں کیونکہ بائنانس میں میرے پاس آل ایڈی بی ٹی سی پڑھا ہویا ہے یہ دیکھیں آپ کو پوائنٹ ون سکس سکس نائن تو میں یہاں اس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں سمارٹ ڈی سی اے کرتا ہوں کبھی مجھے زورت پڑے گی یہاں سے میں بی ٹی سی نکال کے آپ نے پرسنل والٹ میں کر دوں گا تو آپ یہ سمارٹ ڈی سی اے کسی بھی ایکسچینج میں آپ کے پاس پڑھے ہیں تو آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ یہاں آپ نے سپارٹ میں آکے سپارٹ ریڈنگ میں جا کے وہاں مارکٹ آرڈر پہ جانا ہے مارکٹ لیمٹ آرڈر نہیں لگانا مارکٹ پہ جا کے یہاں آپ نے میں ہنڈرڈ ڈالر کا بائی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں کلک کر کے مارکٹ آرڈر پہ کروں گا تو میرا آرڈر جو ہے وہ فوراں پروسس ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے ہنڈرڈ ڈالر اور یہ آپ کو مارکٹ بائی آرڈر has been filled یہاں سے ہنڈرڈ ڈالر مائنس ہو گیا اور یہاں پہ وہ ہنڈرڈ ڈالر کا بی ٹی سی میرے ایکاونٹ میں کریڈٹ ہو گیا اب ہر منڈے کے منڈے انشاءاللہ میں اس طرح بائی کروں گا جب تک کہ یہ انڈیکیٹر مجھے بائی کا سینل دے گا جیسے یہ انڈیکیٹر اوپر جانا شروع ہو جائے گا تو پھر میں وہاں سے سمارٹ ڈی سی مارکٹ سے آؤٹ ہوتا جاؤں گا یہ سمارٹ ڈی سی ہوتی ہے اپنے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کے نیچے مجھے بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں اپ ڈیٹ بتاتے جائیں کہ آپ نے کیا سٹرٹیجی اپنائی ہے اس حوالے سے ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیل فور رہی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ